علم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ دین میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن و مسلمتن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی کہی گئی اس میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقراب اسم ربک اللہ سی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آگے چل کے پھر دوبارہ فرما اقراب اور ابو کل اکرم پڑھئے آپ کا رب بہت ہی کرم فرمانے والا ہے علم بالکلم جس نے علم سکھایا کلم کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی پہلی وحی گئی وہ بھی علم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تھی کہ آپ پڑھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان علم کی طلب میں نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں اور چونٹیاں تک اور سمندر میں پائی جانے والی مچھلیاں تک اس شخص کے لیے دعا کر دی ہیں تو علم کی اتنی فضیلت ہے پھر یہ کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر یعنی ایک وہ شخص کے جس کے پاس علم ہے اور وہ شخص کے جو عبادت گزار ہے فرمایا عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جیسے چودویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے فرمایا کہ جیسے مجھے تم پر فضیلت ہے یعنی آپ صلی اللہ حسن فرمایا فرمایا کہ جب کسی کے پاس موت آتی ہے اس حال میں کہ وہ علم کی تحصیل حاصل کر رہا ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے یعنی اسلام کے آقام جو ہیں وہ پسے پچھ ڈال دیئے گئے ہیں نظرانداز کر دیئے گئے ہیں اس کا اتنا رواج اور چلن نہیں ہے اور وہ علم کی تحصیل کر رہا ہے تاکہ اسلام کو زندہ کرے آقام کو زندہ کرے لہذا فرمایا کہ اگر اس اس دوران میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کے اور انبیاء کے مابین جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا یہ علم کی فضیلت ہے البتہ جس علم کا ذکر بار بار قرآن میں اور احادیث میں ہے وہ اصل میں دین کا علم ہے قرآن کا علم ہے سنت کا علم ہے حدیث کا علم ہے اس کا بدلہ یہ نہیں کہ دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا وہ تو حاصل کرنا ہے لیکن پرائمری فوکس جو ہے ہر مسلمان کا وہ علم دین پر ہونا چاہیے اور جتنی احادیث ہیں اور قرآن میں جس علم کا ذکر ہاتا ہے وہ علم دین ہے لہذا اس کو پرائیورٹی دی جائے اس کو فوکس دیا جائے اور ساتھ ساتھ دنیاوی علم کو بھی حاصل کیا جائے یہ دین کا علم یہ ریویلڈ علم ہے علم بلوہی ہے اور دنیا کا علم جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے یعنی انسان حاصل کرتا ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنی زبان کے ذریعے سے ہاتھوں کے ذریعے سے اور عقل جو ہے وہ اس کو جو ہے انٹیگریٹ کرتی ہے لہذا یہ ایکوائرڈ علم ہے اسی سے پھر وہ سوشل سائنسز نکلی ہیں اور اسی سے دنیاوی علوم جو ہے وہ سامنے آئے اور انسان اس میں ترقی کر رہا ہے لیکن اگر علم دین نہ ہو اور صرف علم دنیا ہو تو پھر انسان دجالیت کی طرف چلا جاتا ہے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ علم دین پر فوکس ہو اس کو اس پر ترجیح ہو اور اس کے نیچے نیچے دنیاوی علوم بھی ہوں تو پھر انسان جو ہے سیدھے راستے پر چلتا ہے اور اس کا نتیجہ دنیا میں امن اور سکون اور عدل و انصاف جو ہے وہ انسانوں کو میسر آتا ہے اور ایک بڑی خوبصورت فضاء انسان کے لیے وہ میسر آتی ہے یا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اہل وحی اللہ عن حملة القرآن